مہنگائی سے مارے کاشکاروں کو ایک اور افتاد نے آن لیا موسم کے تیور کوہی سلیمان کے وقیروں پر بھاری پڑھنے لگے رونگن چوٹی بالا سمیت دیگر علاقوں میں یالہ باری اور بارش برساتی پانی سے نالوں کے آنے کا خدشہ یالہ باری سے پسوں کو بھاری نقصان پہنچنے کا اندیشہ کسان پریشان ادھر جرامپور میں گھنے سیاہ بادلوں کا ران جرامپور اور اس کے مذہبات میں بندہ باندی سے موسم خوشگوار ہو گئے جنوبی پنجاب کے باسیوں نے کرونا کا خوف بھلا دیا ملتان اور دیجے خان کے بازاروں میں حکومتی احکامات ہوا کرونا ایسو پیس کی دھچیاں بکھیر دی گئیں ماسک کا استعمال ناہی سماجی فاصلے کا خیال حسینہ گاہی بازار میں احتیاطی تدابیر نظر انداز دکانداروں نے حکومتی احکامات ہوا لڑا تھی سرکار دفاتر میں بھی نو ماسک پالیسی اختیار ملازمین بنا ماسک پہنے دفاتر میں کام کرتے دکھائی دینے لگے ملتان کے تاجر شام بجے دکانیں بند کریں گے جلے انتظامیہ اور انجمن تاجران میں مذاکرات کامیاب مرکزی چیئرمن تجزیم تاجران پاکستان خواجہ سلیمان صدیقی نے کہا انتظامیہ سے اتوار کی چھٹی میں رلیف کے بعدے پر چھے بجے دکانیں بند کریں گے خانوار میں کرونا سو پیس کی کھلی خلاف ورسی حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے آٹے کی خریداری کے لیے آئے شہریوں کی لمبی کے تارے شہری بغیر ماسک اور سماجی فاصلہ اختیار کیے خریداری میں مصروع ماسی حالات قراب تھے آٹے کے پیسے نان کر لیا ہی ماس کہاں سے خریدو شہری کی دعائی جلوبی پنجاب میں کرونا کے وار وزی تین ابواد سرگودہ میں کرونا کے تین مریض جان کی بازی ہار گئے ستر افراد کرونا وائرس کا شکار رہنگیہ خان میں چونتیس اور بہاولپور میں اکتیس افراد میں کرونا وائرس کی دستی ملتان میں ستائیس بیجی خان سولہ اور نوزفرگر میں پانچ مریضوں کا کرونا ٹیس مصبت آ گیا گندم کے فصل کی تیاری جلوبی پنجاب میں بھارتانہ بھی مہگا ہو گیا افتی کلو قیمت میں تین سو روپے تک کا حسابہ قیمت دو سو پچاس سے بڑھ کر پانچ سو پچاس روپے ہو گئی سو کلو بھارتانہ کے تھیلے کی قیمت پچاس اور اسی کلو تھیلے کی قیمت چالیس روپے مقرر کسان پر اختار جلوبی پنجاب میں گندم کی فصل تیار کٹھائی کے لیے صرف ایک ماہ کا انتظار محکمہ زراف نے گندم کی فصل سے امیدیں لگا لی کہتے ہیں گزشتہ برس کے نسبت رماس سال گندم کی فصل زیادہ اچھی ہوگی دوسری جانب کاشکاروں کا مہگائی کے باعث خادوں کے صحیح سمال نہ کرنے کا شکوا حکومت سے پنجاب میں گندم کا ریٹ سن کے برابر کرنے کا مطالبہ کر دیا ریٹ دو ہزار روپے نہ کرنے پر گندم محکمہ فوٹ کو نہ دینے کا اندھیا دی ایف سی لئیہ کو فوری طور پر ہٹ آیا چاہے دیرہ گازی خان میں فلور میلز مالکان ٹٹ گئے فلور میلز اسوسییشن کی دی ایف سی لئیہ کے نارواد رویہ کے خلاف ہٹتا کل سے آٹھے کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا دیسٹرک صدر فلور میلز اسوسییشن غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا چاہے گا ادھر لئیہ فلور میلز اسوسییشن اور ٹیسٹک فوڈ کنٹرولر مابین مسئلہ حل نہ ہو سکا اسوسییشن نے میلز بند کر دی اجلاس میں دی ایف سی لئیہ کے تبادلی کا مطالبہ سرگودہ کمپنی باق میں بڑتی مہگائی کے خلاف نون لیگ کا احتجاج لیگی رہنماؤں نے حکومتی نہ اہلی کے خلاف فریلی بھی نکالی خیادت ایمین اے چودری حامد حمید اور زلعی صدر عبدالعزا دھلو نکی تہاں نا اہل حکومت میں بجلی گیس پیٹرول چینی سب غریب کی پہنچ سے دور کر دیا مہگائی کا بڑتا طوفان عوام پریشان رحیم یارخان میں سرکاری ملازمین سڑکوں پر نکل آئے آل پاکستان کلورکس اسوسییشن کی مہگائی کے خلاف احتجاجی ریلی مظاہری میں ڈی سی آفیس کا گیراؤں کر دیا تنقاہوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کا دارہ کار وسی کرنے کی دھمکی لے دارے بجلی کی تقسیم کار کامپنیوں کی نجھکاری نامنزور نامنزور وہاڑی کہرورپکہ اور حاصل پور میں وابدہ ملازمین سڑکوں پر نکل آئے وابدہ لیور یونین کی جانب سے ایکسین آفیس کے باہرے سجاجی دھڑنا دفاتر کی طالبندی شدیت نارباسی وہاڑی ڈی سی کمپلیکس میں احتجاجی جیلی وظاہرین نے مطالبات کی مزوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا مہانہ وظائف کیوں نہیں دیئے گورنمنٹ سکول خانوال مطالبات کے والدین کا احتجاج دیسٹوک ایڈوکیشن آفسر نے کہا کہ تین دن سے لنک ٹاؤن ہونے کی وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے باہر رمضان میں عوام کے لیے بڑا ریلیف سات ارب روپے کے رمضان پیکش کا اعلان کر دیا گیا شہر عالیہ میں بارہ رمضان بازار لگانے کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر کمر زمان کیسرانی نے تمام اداروں کو رمضان بازار لگانے کی تیاری کرنے کا حکم دے دیا ممتازہ باد، گلگست، مدی چوک، شارکنی آدم، شمس آباد ادابند بوسن میں رمضان بازار لگائے جائیں گے دیرہ گازی خان میں شہریوں کا بائیکارٹ رنگ لے آیا صلاح بھر میں ایک ہفتے کے دوران ٹوائلر گوشت کی قیمت میں 50 روپے کمی، مارکیٹ میں 270 روپے پہ کلو میں فروخت ہونے لگا مرگی فروشوں نے گوشت کی قیمت میں مزید کمی کا امکان ساہر کر دیا کیا ملتان میں طبی سہولیاتی ادارے بہتر ہوں گے اب مشیر سہت اسپطالوں کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں اور تھانوں کے بھی دورے کریں گے وزیراعلا پنجاب نے 35 مزراء اور مشیران کو بھی زمیداریاں سومتی حنیف پتافی تھانوں میں پولیس افسران کی کار کر دی اور مارکیٹس میں پرائس چیک کریں گے صوبائی وزید نومان نگڑیال حسنین درشک کو بھی زمیداریاں سومتی گئیں جانپورٹ کے مکینوں کو ملے گا تجاوزات سے چھٹکارا سلائی انتظامیوں کا آسن اقدام تجاوزات کے خاتمے کے لیے دس پوائنٹ پروگرام ترتیب ٹرافک چوک کے قریب پوائنٹ پر پھل فروش ریڈی بانوں کے لیے جگہ مختص ملتان کی تحصیل صدر میں غیر قانونی بلڈنگز مالکان خلاف کے راتانگ غیر قانونی امارتوں کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دیا گئے مینسپل آفیسر ریگولیشن انم ماسون خان کا کہنا ہے کہ تحصیل صدر کی حدود میں سات سو سے زائد غیر قانونی بڑی امارتیں شامل ہیں آپریشن کے لیے چار زون بنائے گئے ہیں ریگولیشن اور پلاننگ برانچ کاروائیاں کرے گی سیٹری ٹرافک پولیس ملتان کا حاصل اقدام والدین سے بچھڑے پانچ سالہ لگتے جگر کے بورسہ کھوڑ دھونڈ نکالا دورانگاز تر ٹرافک وارڈن کو نشتر روڈ سے پانچ سالہ بچہ ملا انچارڈ سپیشل سکارڈ سلیم سکندر نے ٹیم کے ہمرا بچے کے والد کو دھونڈ نکالا جنوبی پنجاب سے جرانگی کا خاتمہ کرنے کا عظم آئی جی پنجاب پولیس کی زیرے صدارت جنوبی پنجاب پرائیم کنٹرول میٹنگ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب سمیت آر پیوز کی بریپنگ دکیت گروہوں اور اشتہائیوں کے خلاف بھرپور کریس دام کا حکم وزیرے اللہ پنجاب سلدار اسمان گزار کا اپنے زلے کو ایک اور پوفکار ڈیجی فان کے باقیوں کو عبد المسائل ڈرائونگ لائسنس نادرہ سمیت مختلف سرکاری محکموں کی پچاس ازائر سروسز ایک ہی چھترے ملیں گی وزیرے اللہ پنجاب نے ایک خدمت سنٹر کے لیے اکامل ملین فنڈز کی منزولی دے دی پانچ کروڑ روپے مشینڈی کی خریداری اور دس لاکھ روپے امارت کے کامیراتی کاموں کے لیے جاری کر دیا گئے مولتان کی کالیجز میں مرمتی کام اور فرنیچر کا سمار حکم مکمل ہائر ایڈیوکیشن کے جانب سے ساتھ کالیجز کی مرمت کے لیے فنڈز جاری کالیجز کی مرمت اور فرنیچر کے لیے دئیس کروڑ دس لاکھ کا بجٹ مختص مولتان، دیسوک کے چار، خانوال کے دو اور لودرہ کے ایک کالیجز کے لیے فنڈز جاری کیا گئے ایک ماہ میں کالیجز کا کام مکمل کرنے کی ہدا ہے